اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس مسئلے میں ہمارے معاشرے کی خواتین ہمارے معاشرے کی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں جو ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں پیریئرز میں ہے نا عورتیں حالتیں حیز میں یا ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے یعنی ہم انقریب ہی ہم محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہوں گے تو کیا اس مہینے میں اگر کوئی عورت پیریئرز میں آ جائے ہے نا یعنی جو ہے وہ حالتیں حیز میں ہو تو کیا اس ناپاکی کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے فاتحہ کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے کیا ناپاکی حالت میں کوئی عورت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے نا تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ والعزیز آپ کے سامنے یہ مسئلہ کلیر کروں گا اور میں آپ کے کنفیوزن کو آپ کے شک و شبہ کو میں دور کروں گا کہ کیا واقعی میں عورتیں اس حالت میں کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے یعنی فاتحہ کا سامان وہ بنا سکتی ہے یعنی بنا سکتی ہے فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں پکا سکتی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھ کر کے اپنے دوستو احباب تک شیئر کر دیجئے گا تو جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت ہے نا پکائے ہوئے اس عورت کے کھانے کو آپ سبھی لوگ کھاتے ہیں گھر والے جب اس کھانے کو آپ کھا سکتے ہیں اور آپ اسی چیز کو کھا سکتے ہیں جو چیز پاک ہو جو چیز حلال ہو اور آپ اس چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں جو چیز ناپاک ہو اور جو چیز حرام ہو تو اگر حیز والی عورت کے لیے اگر پیریٹس والی عورتوں کے لیے جو ہے وہ کھانا بنانا اگر منع ہوتا تو پھر جو ہے وہ فاتحہ کا خانہ نہیں بنا سکتی تھی لیکن جب عورت خانہ بنا سکتی ہے آپ اس خانے کو کھا سکتے ہیں تو پھر عورت جو ہے اگر شیرینی کے لیے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے لیے اگر کوئی پیریٹ میں عورت ہو ناپاکی کے حالت میں ہو اگر کوئی خانہ بنا دے تو ایسا نہیں کہ آپ فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل فاتحہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں جب آپ اس خانے اور دنوں میں جو اگر عورت پیریٹ میں ہو تو آپ اس کے ہاتھ کے بنایا ہوا کھانا جب کھا سکتے ہیں تو پھر اگر وہ فاتحہ کا سامان پکا دے تو کیا فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بلکل جہالت والی بات ہے اور عورتوں سے بیزاری اور نفرت والی بات ہے کیونکہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ رہا کرتا تھا کہ جب عورتیں ناپاک ہو جاتی جب عورتیں پیریٹ میں ہوتی تو ان کا کھانا پانی بالکل سب الگ کر دیا جاتا تھا ان کا بستر رہنا سہنا اور اس کے برطن وغیرہ سب الگ کر دیا جاتا تھا لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے نا اس لیے عورتیں جو ہے اگر ناپاکی حالت میں کھانا بناتی ہے تو جب آپ اس کھانا کو کھا سکتے ہیں تو پھر اس کھانے پہ فاتحہ کیوں نہیں پڑ سکتے ہیں بلکل فاتحہ پڑ سکتے ہیں عورت اگر ناپاکی کی حالت میں اگر شیرنی کا کھانا بنائے یا فاتحہ کا کوئی پکوان پکائے تو پھر اس پہ فاتحہ کر سکتے ہیں چاہے جس بزرگ کے نام کی فاتحہ ہو آپ فاتحہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی قباہت کی بات نہیں ہے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ان باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے تو بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ